راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی بھارت جوڑو نیای آترا کو امروحہ بورڈر پر ریسیف کرنے کے لیے خود امروحہ کے جو سانسد ہیں دانش علی صاحب وہ موجود ہے کھڑے ہیں سر انتظار کر رہے ہیں راہل گاندھی آ رہے ہیں آپ کے لوگ سباچ شیطر میں کیا کیا تیاری ہے امروحہ کی جنتہ انتظار کر رہی ہے راہل گاندھی جی جس مقصد کو لے کر کے بھارت جوڑو نیای آترا لے کر کے نکلے ہیں امروحہ کی جنتہ ان کا سواگت میں انتظار کر رہی ہے ہم لوگ میں امروحہ کا جن پرتنیتی ہونے کے ناتے ان کے سواگت کے لیے کھڑا ہوں کن کن علاقوں سے امروحہ میں گزاریں گے یاترا کو اس کو ابھی یہاں سے ہم جو ہے کیلسا روڈ ہوتے ہوئے آج کیونکہ سنت رویداس جہنتی ہے تو وہاں ہمارے ہاں سنت رویداس چوک ہے وہاں پر رکیں گے پھر اس کے بعد گاندھی مورتی پہ چورائے پہ ٹی پی نگر ہو کے جویا ہو کے سنبھل کی طرف اچھا یہ بتائیے اتراکھنڈ میں سمان ناغرک سانیتہ قانون لاغو ہونے کے بعد اب آسام سرکار نے 1930 کا جو مسلم میریج ایکٹ قانون تھا وہ ختم کر دیا ہے یعنی کہ وہ بھی ایک قدم شروع ہو گئے ہیں UCC کی طرف کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ بھاچپا کو معلوم ہے کہ زمین نیچے سے کھسک چکی ہے اس لیے اس طریقے کے کانٹروورشل ایشیوز جو ہے وہ لاتے رہیں گے لیکن جنتہ سمجھ گئی ہے آج اتراکھنڈ میں بھی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے جو UCC کی کمیٹی ہے جو اس کے امپلیمنٹیشن کا کام دیکھ رہی ہے اس کی پہلی میٹنگ ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں میں نے کہا نا کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ زمین کھسک گئی ہے جنتہ سبق سکھانے والی ہے اس لیے وہ یہ سب کام کر رہے ہیں باج پا کہہ رہے ہیں کہ یہ شروعات ہے اتراکھنڈ سے اور پورے دیش میں ہی لاغو کریں گے دیکھیں پہلی بات تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ادھیکار نہیں ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا ادھیکار نہیں ہے یہ کند سرکار کا ادھیکار ہے اس لیے بیناباد کا یہ ایک شوشہ بنائے میں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دیکھیں دانیشلی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کی مدینظر اس طرح کا ایک شوشہ ہے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں جو یو سی سی لائے جا رہا ہے یا پھر آسام میں مسلم میریج ایکٹ کو ختم کرنے والی بات ہو تو یہ دونوں کا اثر کوئی ہونے والا نہیں ہے عبید الرحمان ایوی پنیز نیٹورک عمروہ